اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دب لینٹ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا اس سال کے شروع میں ایران کی ایک بڑی نیوکلئر فیسلیٹی نتانز میں ایک بڑا دھماکہ سنا گیا تھا جس سے کافی نقصان بھی ہوا ایران کا ظاہر سی بات ہے اس واقعے کے بارے میں اب کچھ خوفناک ڈیٹیل سے سامنے آ رہی ہیں اور اس میں ازرائیل والے خود کہنے لگے ہیں کہ یہ تو ہم نے کروایا تھا وہ خود کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری کارستانی تھی ازرائیل کا ایک بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے دی ٹائمز آف ازرائیل ٹائمز آف ازرائیل کہہ رہا ہے کہ ازرائیل نے دس ایرانی نیوکلئر سائنس دان بھرتی کیے تھے یہ حملہ کرنے کے لیے یعنی ایران کے ہی لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھرتی کیے اور انہی کے ذریعے یہ کانڈ کر دیا البتہ ان ساروں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ازرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بڑا ہی کلیور قسم کا پلان محسوس ہوتا ہے موساد کا جو ازرائیل کے خوفی آئیجنسی ہے موساد اور ٹائمز ازرائیل کے ذرا آپ یہ لفظ سنیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کے خوفناک دنیا میں ہم رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ موساد فاؤڈ آؤٹ وارٹ دیپلی وانٹڈ ان دیر لائیوز ان آفرڈ ایٹ تو دیم یعنی پہلے ہی انہوں نے سٹڈی کی ہوئی تھی کہ یہ جو دس سائنسدان ہیں ان کی لائیف کی سب سے بڑی وش کیا ہے جس کے ذریعے ان کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے جو ان کو چاہیے تھا وہ ان کو دے دیا گیا اور پھر وہ لکھ رہے ہیں کہ اچھا ازرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے اس حملے کے بعد 99% جو سینٹری فیوجز ہیں اس پلانٹ کے وہ تباہ ہو گئے تھے اور کم سے کم نو مہینے تک ایران کا یہ پلانٹ پیچھے چلا گیا تھا اس حملے کے بعد اور جو ایکسپلوشنز اس حملے میں استعمال ہوئے اس کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موساد نے جو کہ ازرائیل کی ایز بی سیٹ خفیہ ایجنسی ہے انہوں نے ڈرونز کے ذریعے اس کمپاؤنڈ کے اندر گرائے تھے اور وہاں سے پھر ان سائنٹسپ نے اٹھا کے یوز کیا اس کو اور یہ جوئیش کارنیکلز نے دعویٰ کیا ہوا ہے اگین ازرائیل کے حوالے سے جولائے دوہزار بیس سے اپریل دوہزار اکیس تک ازرائیل نے تین بڑے حملے کیے ایرانی نیوکلئر فیسلیٹیز پہ اچھا جی اب اس سے پہلے کہ ازرائیل کی ان چالاکیوں پہ داد دی جائے لیٹ اس تنک ڈیپ لی بیسک کوسٹین اس میں آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں بیسک کوسٹین یہ ہے کہ کیا ان حملوں سے ایرانی نیوکلئر پروگرام ختم ہوا یا اس کو کوئی بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان ہوا the answer is no چند ہفتے چند مہینے کے لیے ایرانی پروگرام جو تھا وہ effect ہوا ہے ضرور لیکن اس سے آگے تو کچھ نہیں ہوا نا تو ازرائیل کے حملوں پہ داد دینی چاہیے ہمیں یا ایران کے سیکیورٹی سٹینڈرز پر داد دینی چاہیے کہ ازرائیل کی پوری کوششوں کے باوجود اور ہر ہر با استعمال کرنے کے باوجود اگر ان کے پلان کامیاب بھی ہو رہے تو بھی اس سے ایران کا نیوکلئر پروگرام بڑی لیول پر ہٹی نہیں ہو پا رہا تو کمپلیمنٹ تو ایرانیوں کے لیے بنتا ہے نا ازرائیلیوں کے لیے تو نہیں بن رہا کہ ان کا پلان سکسیسول ہو رہا ہے تو بھی آٹھ مینے چار مینے چھ مینے نو مینے کے لیے ان کا پروگرام پیچھے ہو رہا ہے ختم نہیں ہو رہا ہے تو اس پہ کمپلیمنٹ ایران کا بن رہا ہے کہ انہوں نے ایک زبردست قسم کے سسٹم بنا رکھے ہیں دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ازرائیل کا حملہ کامیاب ہوا تو سالوں تک ایرانی نیوکلئر پروگرام پیچھے ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے ازرائیل کے مستقل اٹیمپس جاری ہیں کچھ حملے کامیاب بھی ہوتے ہیں ان کے لیکن ایرانی نیوکلئر پروگرام ایسی ایسیل جاری رہتا ہے وششوز کے ایرانی جو ہیں وہ موساد سے ایک قدم آگے کی سوچ رکھتے ہیں ہر مرحلے پہ بلکہ آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات بتاؤں ایران کی پارلیمنٹ کی انرڈی کمیٹی کے ہیڈ ہیں فریدون عبازی دعوانی انہوں نے سرکاری ٹی وی پہ ان حملوں کے بعد اس پیٹرن کو خوبصورت کہا تھا انہوں نے کہا تھا وہ انجوایا کر رہے ہیں اس کو بھی وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کیا ایدریلی کر رہے ہیں لیکن ایک ہاتھ وہ بھی آگے ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کچھ نیا پلان تھا بڑیا پلان تھا لیکن سوال وہی ہے نا کہ ایران کو ناقابل تلافی نقصان تو ہوا نہیں اس سے ایران کو تو کریڈٹ دینا چاہیے پھر کہ اتنے اچھے شیفٹی میجرس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ ایدریلی کے حملے کامیاب ہونے کے باوجود بھی ایرانی نیوکلئر پروگرام زور و شور سے جا رہی ہے ساری ہے موساد دنیا بھر میں اپنے انوکھے طریقہ واردات کی وجہ سے مشہور ہے دنیا بھر میں یہ بھی فیکٹ ہے ایک بار تو بلکہ انہوں نے ایک آپ کو فنی چیز بتاتے ہیں یہ جو فلسطینی آتھارٹی ہے نا فلسطینی محمود عباس والی فلسطینی آتھارٹی کے صدر محمود عباس ہے ان کی تیونس والی آفیس کے لیے ایک ڈیسک یعنی میز اور کرسی جو تھی وہ بیچ دی گئی تھی ان کو موساد نے بیچی تھی اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موساد والے کارپینٹر کب سے بن گئے یہ ڈیسک اور کرسیاں بیچنے کا کام ان کے ایجنٹس کب سے کرنے لگ گئے تو جناب اس ڈیسک میں ڈیوائیسز لگی ہوئی تھی محمود عباس کی آفیس میں جو کچھ بات ہوتی تھی یہ بیٹھے سنتے رہتے تھے اس کو یہ لیول ہے ان کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کافی ذہین لوگ ہیں اس تنظیم میں موساد میں اور دو ملکوں کا نیوکلئر پروگرام خاص طور پر ان کے نظر میں رہا ہے اور ان کے نشانے پر رہا ہے ایک تو ایران جہاں پر وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنی حرکتوں میں کامیاب ہوتے رہتے ہیں لیکن جو دوسرا ملک ہے جس پر پاسٹ میں وہ کافی حرکتیں کرتے رہے ہیں ان کے نیوکلئر پروگرام وہ پاکستان ہے پاکستان کی نیوکلئر پروگرام پر انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ موساد کا کوئی ایک حملہ بظاہر کامیاب نہیں نظر آیا پاکستانیزور ٹو گوڈ فورڈ ہیں بہت زیادہ حملے پلان بھی ہوتے رہے اور ایکزیکیوٹ بھی ہوتے رہے پاکستانی نیوکلئر پروگرام پر لیکن کامیابی کسی پرکار کی حاصل نہیں ہو سکی دی ادھرائیل کو پاکستان کی کیس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی دی اور آپ کو یہ جان کر بھی عرض ہوگی کہ پاکستان کے جو نیوکلئر سائنس آنے چیف نیوکلئر سائنس آن تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب یہ فریکوینٹلی ٹریول بھی کرتے رہتے تھے ان کی نظروں کے سامنے لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو خفیہ تنظیمیں ہیں یہ موساد کے لیے تو سردرد بنائے رکھنے میں کامیاب رہے ہیں اس سارے عرصے کے دوران موساد ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کو بھی ان کا بھی کوئی بال بھانکا نہیں کر سکا یہ ایک بڑی زبردست قسم کی بات ہے ہم ماننے پڑے گی کہ پاکستان کی سیکریٹ ایجنسیوں نے موساد سے ایک ہاتھ آگے رہ کے کام کیا سارے عرصے کے دوران اور موساد کو یا سی آئیے کو بنک تک نہیں ہونے دی کہ پاکستان کا نیوکلئر پرگرام کی لیول کیا ہے اور وہ کس مرحلے پر ہے this is truly amazing اور اس کو appreciate کرنا چاہیے کہ یہ جو سپائے وارفیرز ہوتی ہیں یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں سیکریٹ ایجنسیز ان کے اندر بھی آپس میں ایک کشمکش اور ایک اندیکھی سی جنگ چل رہی ہوتی ہے اس میں پاکستان اسپائے ایجنسی ایک ہاتھ آگے رہی ہے اس کو ماننا پڑے گا البتہ جو ایران کی نیوکلئر فیسیلیٹیز ہیں اس میں بھی سیکیورٹی کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اسرائیل کے حملوں کے باوجود بھی وہ چل رہا ہے اور ایک اور دلچسپ بات یہ نظر آئی ہے کہ یہ جو سارے حملے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ گزشتہ سال سے لے کر اپریل تک جو حملے ہوئے دوزار اکیس تک یہ وہ ٹائم تھا جب نیتن یاہو کی حکومت تھی یعنی یہ سارے حملے نیتن یاہو سپروائز کر رہا تھا جب سے نیفتالی بینٹ آئے ہیں تب تک ہمیں کوئی بڑا حملہ نظر نہیں آیا اب تک ایران کی نیوکلئر فیسیلیٹیز پہ جن کے اوپر حولہ آت رکھے تب تک ہم نیگوسییشنز میں دوبارہ ان کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ٹاکس کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے یہ بھی ایک امپریشن مل رہا ہے کہ نیتن یاہو کے جاتے ہی یہ جو ایک باتچیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی بائیڈن کی ٹیکٹک ہے نہیں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کام چل رہا ہے اور وہ جو ایک حملے ہو رہے تھے ان کا سلسلہ تھوڑا تھاما ہوا ہے